اور خبروں کا سسل آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آشیانہ کیس کے حوالے سے جہاں قانونی دستاویز نے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف کیس تباہ کر دیا ہے شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف نیب کے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کی بنیادی کیس کو ایک قانونی دستاویز نے تباہ کر دیا ہے اور اس انکشاف ہوا ہے کہ پروجیکٹ کے لیے لطیف اینڈ سنس کا کانٹریکٹ منسوخ ہوا ہی نہیں تھا بلکہ ٹھیکے دار اور پنجاب لینڈ ڈیولیپمنٹ ایٹھارٹی یعنی کہ پی ایل ڈی سی کے درمیان باہمی معاہدات کے تحت ختم کیا گیا تھا چینلز کے پاس معاہدے کی ناکل دستیاب ہے اور یہ نیب کا کیس خراب کرنے کے لیے کافی ہے نیب نے شریف اور فواد کو یہ پروجیکٹ من پسند کمپنی کو دینے کا الزام آئیت کرتے ہوئے گرفتار کر رکھا ہے معاہدے کی ناکل پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران فواد حسن فواد کے وکیل کی طرف سے پیش کی گئی اور اس میں دونوں فریقیں یعنی لطیف سنس اور پی ایل ڈی سی کے دستخط موجود ہیں اور ناظرین یہاں پر آپ کو آگا کریں کہ ملک کے پہلے خواجہ سرہ کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملک تاریخ میں پہلی بار کسی خواجہ سرہ کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا گیا ہے لیلہ علی نامی خواجہ سرہ کو پچھلے دس سال سے گاڑی چلا رہا تھا مگر اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا اس نے لائسنس کے لیے کئی بار درخواست بھی تھی مگر کچھ نہیں ہوا گزشتہ روز لیلہ نے آئی جس نامباد پولس محمد آمیر زلفقار سے ملاقات کیا اور اپنے طبقے کو دربیش مسائل سے آگاہ کیا انہوں نے مسائل سننے کے بعد اپنے ماتحد افسران کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ خواجہ سرہ طبقے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں اور ہم بات کر لیتے ہیں کرتار پور کے حوالے سے کرتار پور راہداری سے ام کوششوں کو تطویت ملے گی پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان گزار کا کہنا ہے کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرونانا کے پانس سو بی جنم دن کے موقع پر کرتار پور راہداری کا سنگے بنیاد رکھنے کے تاریخ اقدام سے ام کوششوں کو تطویت ملے گی لاہور سے جاری کیے گئے بیان میں وزیراعلا پنجاب نے مزید کہا کہ کرتار پور راہداری کا قیام ایک تاریخی اقدام ہے یہ منصوبہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے خوش آئین بھی ہے ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان امن کے داری ہے وہ ہمسائے ممالک سے پر امن تعلقات کے حامی ہے کرتار پور راہداری کا قیام کا کریڈٹ تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے اور اب یہاں کچھ بات کر لیتے ہیں صدر مملکت عارف علوی کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کی میس پر آنا ہوگا صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ بھارت کو مذاکرات کی میس پر آنا ہوگا خطے کے مسائل جنگ سے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہی حل ہوں گے بھارت طاقت کے زور پر کشمیر کے حقوق نہیں دبا سکتا ہماری عمد کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کراچی میں دفاع نمائش آئیڈیاز 2018 کا آغاز ہو گیا ہے نمائش میں امریکہ برطانیہ روس اور چین سمیت 50 ملکوں کے 200 سے زائد وفود شریک ہیں صدر عارف علوی نے افتتاحی تقریب سے خطاب گاہ کے پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اپنے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے حکومت نئے پاکستان کے حصول کی رہ پر گامزن ہے اور بتائیں آپ کو کہ گورنر ہاؤس میں بزنس کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بیٹھا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں وہ شخص بیٹھا ہے جو خود بزنس کی سمجھ رکھتا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ آتھارٹی سمیڈا کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک اس وقت بتری معاشی بہران سے گزر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بینن اقوامی مالیات اداروں کی کرزوں کی ساتھ ادا کرنی ہے سمیڈا کا ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی اجلاس میں بھی کہا گیا ہے کہ گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے آر ایل این جی سسٹم میں داخل کی جائے گی اور بتائیں آپ کو کہ شاہ محمد قریشی افغان کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے افغانستان کے مسئلے پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی میزبانی میں افغان کانفرنس آج سے جنیوہ میں شروع ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے پاکستان، روس، چین اور متعدد یورپی ممالک اس کانفرنس میں شریک ہوں گے 28 نمبر کوکردار پور کاریڈور کے سنگے بنیاد کی تقریب کے باعث کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی شریک نہیں ہوگے پاکستان کی جانب سے آلہ سطح کا وفت کانفرنس میں شریک ہوگا اور ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں بھارت کی حوالے سے جہاں بھارت کی ہٹ دھر بھی تحال پر قرار ہے آپ کو آگا کریں کہ بھارتی ریاستی دہشتگردی مزید چار کشمیری شہید ہو گئے مغبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی جاری ہے جس کے دوران مزید چار کشمیری شہید ہو گئے جو میں سے اب تک شہادت کی تعداد بائیس ہو چکی ہے کشمیریوں کی شہادت پر مظاہر کیے گئے جن پر بھارتی فورسز نے پیلٹ گن فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین زخمی ہو گئے اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سنگاپور جہاں ایک ننی شائرہ کو ایک نظم نے شاہی محل پہنچا دیا ایک نظم نے سنگاپور کی ننی شائرہ کو برطانوی شاہی محل پہنچا دیا جہاں ڈچز آف کارن وال کیمیلہ پارکر نے انہیں اعزاز سے نوازا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ذہین اور پاسلائیت جنین شم نے دولت مشترکہ کا بین الاقفامی مضمون نگاری کا مقابلہ جیت لیا جنین کی غیر معمولی اور پرعص نظم نے سب کو اتنا متاثر کیا کہ وہ برطانوی شاہی محل کی مہمان بن لے اور ناظرین این نیوز بلٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بقانیوز یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بقانیوز.کام سٹے وید آس